بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیہاں میرے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں لے کر آئے ہوں آپ لوگ کے لیے پاکستان میں موجود جاپانی ٹاپ پانچ گاڑیاں جو کہ آپ کو بارہ لاکھ سے کم کے بجٹ میں ملیں گی اب ابویسلی یہ جیپنیز یوز کار ہوں گی کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے سستی نئی گاڑی بھی پندرہ لاکھ روپے کی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم وہ پانچ گاڑیاں دیکھیں گے جو کہ اچھی بھی ہوں اچھی فیول ایکانومی بھی دیتی ہوں اور بارہ لاکھ سے کم کے بجٹ میں بھی آ جائیں تو پھر ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لائک کر دو اور آج سب کو شیئر مت کرو آج صرف ان لوگوں کو شیئر کرو جو کہ اپنے لئے گاڑی دھونڈ رہے ہیں یا گاڑی لینا چاہتے ہیں اس بجٹ کے اندر سبسکرائب کریں ٹیک اروڑ پی کے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے میری ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے تو جی ہاں پاکستانیوں پہلے آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ یہ تمام گاڑیاں آپ کو پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں مل سکتی ہیں تھوڑی سے آپ کو ڈیلرشپز پہ جا کے یا کار ڈیلرز پہ جا کے تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا ورنہ میکسیمم ہر پاکستان کی سٹی کے اندر آپ کو یہ گاڑیاں آسانی سے مل سکتی ہیں لسٹ کے اوپر ہماری پہلی گاڑی ہے نسان موکو جی ہاں یہ ایک جیپنیز یوز کار جو پاکستانی مارکٹ کے اندر آپ کو نظر آتی ہوگی دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ تک کے اگر موڈلز کس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو گیارہ سے بارہ لاکھ کے بیچ میں گاڑی مل جائے گی اس گاڑی کی بات کریں تو یہ چھو سو ساٹھ سی 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 وی ٹی آٹو ٹرانسویشن کے ساتھ آئے گی اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سی فیچرز باتاتا چلو اس میں پاور سٹیرنگ پاور ونڈو پاور ڈورز سنٹرل لاکنگ کے ساتھ ساتھ انالوک کلائمٹ کنٹرول ای بی ایس پریکس اور ائر بیکس بھی آپ کو اس میں ملیں گے مائلج کی اگر بات کی جائے تو آپ کو سولہ سے سترہ کلومیٹر پر لیٹر یہ گاڑی پاکستانی کنڈیشن کے اندر آپ کو پروائٹ کرے گی دوسرے نمبر پر یہاں پر ہمارے پاس جو گاڑی آتی ہے وہ جیپنیز سزوکی ویگان آر یہ گاڑی بھی آپ کو پورے پاکستان میں ہر جگہ بہت آسانی سے دیفرنٹ ویریانٹس کے اندر مل جائے گی یہاں پر اگر بات کریں دوہزار بارہ سے لیکے دوہزار پندرہ موڈلز کے بیچ میں ان موڈلز کے بیچ میں آپ کو یہ گاڑی گیارہ سے بارہ لاکھ کے بجٹ میں ہی ملے گی ہو سکتا ہے گیارہ سے تھوڑے سے کم میں بھی مل جائے یہ گاڑی بھی چھتہ ساٹھ سی سی انجن کے ساتھ آتی ہے ویڈ سی وی ٹی آٹو ٹرانسمیشن گاڑی کے اگر فیچرز کے بات کریں تو وہی فیچرز جس میں پاور سٹیرنگ پاور منڈوز سینٹرل لاکنگ کلائمٹ کنٹرول اور سیکیورٹی میں ای بی ایس اینڈ ائر بیگز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ساتھی ساتھی اس گاڑی کا انٹیریئر بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پرٹیکلی جیپنیز ویڈ آر کے اندر پیٹنے کی اور ڈرائیف کی فیل بہت زیادہ اچھی ہے اس میں سیکیورٹی کے لئے انجن ایمولائزر کی بھی ساتھ میں آتی ہے اور اگر اب فائل ایچ کی بات کریں تو چودہ سے سولہ کلومیٹر پر لیٹر آپ کو یہ پاکستان کے اندر پروائیٹ کرے گی لسٹ کے اوپر تیسے نمبر پر جو ہمارے پاس گاڑی آرہی ہے وہ ہے میٹ سو بیشی ایکے ویگن جیہاں دوستو اگر آپ ڈونڈے تو دوہزار گیارہ سے لے کے دوہزار سولہ کے بیچ کے اندر اس موڈلز کے اندر آپ کو تقریباً یہ گاڑی بارہ لاکھ کے بجٹ میں مل جائے گی اگر آپ کو تھوڑی سی اور اچھی گاڑی اس میں چاہیے بطلب فور سے ابوف گریڈ میں فور پانٹ فائف گریڈ تک تب وہ بارہ سے اوپر چلا جاتا ہے بجٹ لیکن 3.5 ٹو فور گریڈ میں یہ گاڑی آپ کو بارہ لاکھ میں مل جائے گی انجن اس کا بھی چہہ سو ساٹھ سی 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 ویٹیر ٹرانسپرشن کے ساتھ پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز رینٹرل لکنگ انالوگ کلیمیٹ کنٹرول بھی ساتھ میں آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اے بیس بریکس دو ائر بیگس بیک کیمبرہ بھی ساتھ میں اس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے مائلیجز کی بھی چودہ سا سولہ کلومیٹر پر لیٹر آپ کو پاکستانی کنڈیشنز کے اندر ملے گی گاڑی کے بارے میں تھوڑا سا جو مشہور یہ ہے کہ یہ ویجولی اتنی اپیلنگ نہیں ہے خوبصورت یہ اتنی نہیں ہے زیادہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دیکھنے کے اندر یہ گاڑی زیادہ اچھی نہیں دیکھتی لیکن پھر بھی یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی اپنی نظر ہوتی ہے چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس لسٹ میں گاڑی آتی ہے وہ ہے سزوکی آل ٹو جیہاں 2011 سے 2014 تک کہ اگر موڈلز کو دیکھا جائے تو یہ آپ کو ساڑھے دس سے بارہ لاکھ کے بجٹ میں ملیں گی باقی یہ اپنے گریڈ اور کنڈیشن پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے یہاں پر گاڑی کی بات کریں تو یہ گاڑی بھی چھتا ساٹھ سی 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 بیٹی آٹو ٹرانسپیشن میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے فیچرز کی بات کریں تو وہی سارے فیچرز میں پائے جاتے ہیں پاور سٹیڈنگ پاور وینڈو سینٹر لکنگ اور لکھ کلائیمٹ کنٹرول ساتھ میں سیفٹی اور سیکیروٹی میں وہی آپ کو ای بی ایس میں ملتا ہے اور ساتھ میں آپ کو ائر بیکس بھی دو دیکھنے کو مل جاتے ہیں گاڑی کی یہاں پر اگر بات کریں تو اس کے اندر بیک کیمرہ بھی آپ کو کمپنی فیٹڈ ملتا ہے اور سولہ سے اٹھارہ کلومیٹر پر لیٹر آپ کو یہ ایوریج مائلیج پروائیٹ کرے گی مائلیج کے اندر یہ گاڑی آلٹو جو ہے جیپنیز یہ سب سے زیادہ اچھی ہے اب بات کرتے ہیں لسٹ میں پانچوے نمبر کی گاڑی کا یہ ہے جی ٹیوٹا پاسو جی ہاں دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار دس تک کے موڈلز میں اگر دیکھا جائے تو یہ گاڑی آپ کو بارہ لاکھ سے کم کے بجٹ میں آسانی سے مل جائے گی اگر آپ پھر اچھے گریٹ کی بات کرتے ہیں تو بجٹ پہ راوٹ ہو سکتا ہے لیکن فور گریٹ تک یہ گاڑی آپ کو بارہ لاکھ میں مل جائے گی یہ گاڑی پیشلی تمام گاڑیوں سے تھوڑا سا چینج ہے کیونکہ یہ ہزار سی سی کا انجن ون پائنٹ او لیٹر کا انجن ساتھ میں اگر بات کی جائے تو اس میں بھی وہ تمام آپشنز ہیں جس میں پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز کیلیس انٹریز انالوک کلائمیٹ کنٹرولز سیفٹی اور سیکیروٹی میں وہی اس میں کے اندر بھی دو ائر بیکس اینڈ ای بی ایس بریکس بھی موجود ہیں باقی تمام گاڑیوں سے یہ گاڑی تھوڑی سی بڑی تھوڑی سی زیادہ ہیوی اور تھوڑی سی زیادہ کمفرٹیبل اور ریلائیبل بھی اس لیے ہے کیونکہ یہ ٹویوٹا ہے اور بڑی فیمس گاڑی ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں کافی اس کو چلاتے بھی ہیں تو اس میں زیادہ تر اتنے زیادہ مسئلے نہیں آتے فیول ایکانومی کی بات کے لیے ہے تو آپ کو دس سے تیرہ کلومیٹر تک کی ایوریج پاکستانی روڈز پر آپ کو ملے گی جی ہاں دوستو اس کے علاوہ اور گاڑیاں بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ اس بجٹ کے اندر آتی ہیں لیکن میں نے ٹیپکلی وہ گاڑیاں سیلیکٹ کی ہیں جو کہ فیول ایکانومی بھی اچھی دے رہی ہو کیونکہ اگر آپ بارہ لاکھ سے کم کے بجٹ میں گاڑی خرید رہے ہیں تو فیول ایکانومی بھی آپ کا ایک میجر فیکٹر ہوگا گاڑی کو خریدنے میں تو یہ گاڑیاں اس لئے سیلیکٹ کی گئی ہیں کیونکہ ان گاڑیوں کے اندر فیول ایکانومی بھی اچھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اور ڈیفرنٹ جانر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ گاڑیاں ہیں لیکن کئی پر فیول ایکانومی نہیں ہوگی کہیں پر کچھ اور نہیں ہوگا خاص بجٹ کارز کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ لسٹ میں نے آپ لوگوں کے لئے ڈیزائن کی ہے مجھے نیچے کومنٹ کر گئی ہے بتائیں کہ اب میں سے آپ کون سے آپشن کو لینا چاہیں گے کون سے گاڑی آپ کو پسند ہے یا اگر آپ نے لینی ہو تو یا آپ گاڑی لینا چاہیں گے یا آپ واقعی میں گاڑی خرید رہے ہیں تو کون سے خریدیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہو اور تھوڑی بہت پسند آگئی ہے تو لائک تو بنتے ہیں بھئی لائک کر کے ضرور جانا اور ان لوگوں کی مدد ضرور کرو شیئر ضرور کرو تاکہ ان کو بھی تھوڑی چی انفارمیشن مل جائے اور اگر وہ گاڑی خرید رہے ہیں تو تھوڑا سا اور زیادہ انفارمڈ ڈیسیشن لے سکیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایف ای ڈیس اور یہ ایکسٹر ٹیکسز بھی ختم ہو جائیں گاڑی کے اوپر سے اور جیپنیز ایمپورٹ بھی کھل جائے تاکہ یہ گاڑییں ہمیں اور بھی سستی قیمت میں اور اچھی کنڈیشن میں مل پائیں ملتے ہیں دوستو پر آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد اور تھانکس پر ووچنگ